کتاب نگری میں کتابوں کا چرچہ ہر ہفتے لے کر آؤں گا آپ کے لیے اپنے لیے کتاب نگری تاخر گورا تساہت اسے چند مہینے پہلے نیو جرسی سے واشنگٹن کے سفر کے دوران ایک گاؤں میں رکنے کا واقعہ یاد آیا جہاں وہ پت جھڑ کے برساتی موسم میں پٹرول اور کافی کی تلاش میں سنسان اور اداس سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا تھا بلاخر ایک چھوٹے سے گیس ٹیشن کو ڈوننے میں کامیاب ہو گیا تھا گیس بھرنے کے بعد وہ کافی لینے کی گھر سے اندر گیا تو ایک بیزار سی ٹھگنے قد کی لڑکی نے اس سے گیس اور کافی کے پیسے تھکاوت بھرے لہچے میں وصول کیے تو اسے تب حساس ہوا تھا کہ کیا زندگی اس لڑکی کے پاس تھی یا پھر زندگی اس برسات زدہ گاؤں میں کہیں چھپی تھی جس کے سیلن زدہ مکانوں میں رات گزارنے کا خیال کسی ڈراؤنی فلم جیسا تھا میں نے اپنے ایک لکھے جانے والے جو میں لکھ رہا ہوں نوول سے ایک چھوٹا سا ایکسٹریکٹ میں نے ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا یہ نوول میں کوئی لگ بگ تین سالوں سے لکھ رہا ہوں امید ہے کہ ایک آتھ سال میں مکمل ہو جائے گا اور اس میں میں نے جو زندگی یہاں پر نورٹھ امریکہ میں جو زندگی ہے اس کا کچھ نقشہ اس کے کچھ رنگ اپنے کارین کے ساتھ اپنے ریڈرز کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے لکھے اور لکھ رہا ہوں اور آج آپ کے ساتھ ایک ٹکڑا پیش کیا اس ٹکڑے کو آج پیش کرتے ہوئے مجھے یہ احساس ہوا کہ میں اس کو کس بات سے جوڑنا چاہ رہا ہوں میں اس کو تیرا ویسٹ اوور کی کتاب ایجوکیٹڈ سے جوڑنا چاہ رہا ہوں یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں میں نے پچھلے شو میں کہا تھا کہ میں آج کے شو میں اس پر بات چیت کروں گا میری آج بات چیت ہے تیرا ویسٹ اوور کے اس میموائر یاد داشتوں کی اس کتاب پر جس کا نام ایجوکیٹڈ ہے یہ کتاب قریب دو سالوں سے بیس سیلر کے طور پر نورتھ امریکہ میں اور یورپ میں جانی جا رہی ہے مجھے امید ہے کہ بھارت پاکستان میں بھی اس کا نام ضرور پہنچا ہوگا تیرا ویسٹ اوور جو نائنٹین ایٹی سکس میں پیدا ہوئی اگرچہ ان کو اپنی پیدائش کی ایکزیک ڈیٹ کا نہیں پتا کیا وہ ستائیس سپٹمبر ہے یا انتیس سپٹمبر ہے تو نائنٹین ایٹی سکس میں جو ریلیٹیو لی بڑا موڈرن زمانہ ہے ابھی کچھ چونتیس برس پرانی بات ہے اس وقت بھی امریکہ جیسے ملک کی ایک ریاست اداہو میں پیدا ہونے والی یہ رائٹر نہیں جانتی کہ ان کی اگزیکٹ برڈ ڈیٹ کیا ہے یہ ہے کہانی اس کتاب کی جو اصل میں کوئی نوول نہیں کوئی فکشن نہیں فیکشن ہے جس کو وہ میمائر کہتی ہے تیرہ ویسٹ اوور کے جو انٹرویوز ہیں وہ بل گیٹس اور اس کے ساتھ ساتھ ایلن ان جیسے لوگوں نے کیا ہے تیرہ ویسٹ اوور کے انٹرویوز اس کتاب کے کانٹیکس میں پوری دنیا میں آسٹریلیا سے جپان تک اور یورپ سے امریکہ تک ہر بڑے ٹی وی چینل پر مجھوڑ ہیں ایجوکیٹڈ یہ جو میمائر ہے یہ جو یاد داشتوں کی کتاب ہے جو تیرہ ویسٹ اوور نے لکھی نائنٹین ایٹی سکس میں وہ پیدا ہوئی اداہو جو امریکہ کی ایک نورڈرن ویسٹرن سٹیٹ ہے جس کا بورڈر کینیڈا کے وینکور کے ساتھ پی ٹچ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چھ امریکی ریاستیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں یہ ایک پہاڑی مقام ہے اور بگس پیک ان کے گاؤں کا نام ہے جہاں وہ پیدا ہوئی اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جب آپ گوگل کریں آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت کم ویڈیو نظر آئیں گے ہم نے بھی کچھ ویڈیو ڈھونڈنے کی کوشش کی ایک بہت ہی رورل علاقہ ہے جہاں پر سروائیولسٹ جو کہتے ہیں وہ رہتے ہیں اپنی کتاب کے شروع میں انہوں نے ایک بہت اچھا نوٹ دیا بہت اچھا نوٹ مجھے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا یہ مجھے vote commence اکتے تھا کرنے چی پہتے ہیں ۔ ہے پہ تپل02 کوششرت کرنے کی سنتی licіз between the two بہت ہی واضح بات کی تہرہ ویسٹ آور نے کہ یہ جو کتاب ہے یہ مورمنزم کے بارے میں نہیں ہے مگر اس ریاست میں امریکہ کی اس سٹیٹ میں جہاں تہرہ ویسٹ آور 1986 میں پیدا ہوئی جس علاقے میں جس گھر میں وہ مورمنزم کے ماننے والے ہیں لیکن بہت اچھی انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ یہ جو کتاب ہے اس میں کسی بیلیف کی بات نہیں ہے یہ لوگوں کے بارے میں ہے لوگ کیا ہیں لوگ کون ہیں ان کے والد ان کی والدہ ان کے گرینٹ پیرنٹس ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے اور چھے اور بہن بائی سات بہن بائی ان سمیت اس کمبے میں ہیں اور یہ وہ کہتی ہیں this story is not about مورمنزم تو یہ story نہیں ہے یہ memoir ہے مگر memoir ہی story ہے اس کتاب کو کیوں یہ کتاب دنیا میں دو سالوں سے best seller چل رہی ہے after all کیا وجہ ہے کہ بل گیٹ سے لے کر ہر بڑے شخص نے ان کا انٹرویو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک magical دنیا کو بیان کرنے والی بوک ہے وہ magical دنیا جو ہمارے آس پاس ہوتی ہے جو ہمارے اردگرد ہوتی ہے امریکہ کا جو سماج اپنی memoir میں Tara Westover پیش کرتی ہیں آپ drive کیجئے یہاں کینیڈا سے آپ Niagara Falls enter ہوں اور آپ south کی طرف Florida کی طرف یا south west کی طرف آپ جاتے چلے جائیے کئی دنوں کی drive ہوگی آپ country side سے جاتے چلے جائیے آپ کو ایک نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں گاؤں ملیں گے جہاں پر اس طرح کی زندگی ہے جس طرح کی زندگی Tara Westover نے اپنی کتاب educated میں دکھائی یہ سچ ہے کہ اس کتاب میں کچھ زندگی کے ایسے پہلو بھی ہیں جو امریکہ کے ہر گاؤں میں نہیں ہیں وہ بہت چند گاؤں میں ہیں جہاں پر survivalist school of thought کے لوگ بستے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پیدائش کی registration بھی نہ کرائیں ان کے birth certificate بھی نہ لیں وہ hospitals بھی نہ جائیں اور وہ کسی قسم کی سرکاری نوکری نہ کریں school نہ جائیں اور سرکار سے کوئی سنبند نہ رکھیں وہ اپنے طور پر develop کریں ان کے اپنے علاقے ہوں ان کے پاس اپنی حفاظت کے طریقے اپنی حفاظت اور وہ جو urban نیکسز ہے امریکہ کا یا جو federalist structure ہے government of the united states کا اس سے اتفاق نہ کریں اب اس میں بھی مومنزم میں بھی یا survivalist school of thoughts میں بھی کئی variations ہیں میں اس پہ آج بحث نہیں کروں گا اس کا صرف چھوٹا سا پریچے دوں گا کہ ایک رف estimate کے مطابق سیون ملین مومنز جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں اور میکسوکو میں کوئی قریب ڈیر ملین کے قریب بتائی جاتے ہیں اسی طرح برازیل میں بتائی جاتے ہیں یورپ میں ہیں کینیڈا میں بھی چند لاکھ کی تعداد میں ہیں اس گھرانے سے ضرور جنم لیتی ہے جس گھرانے میں اس کا مومنزم کا بلیف ہے مگر جو لوگ ہیں جو وہ اچھا یا برا ایکٹ یا ریاکٹ کرتے ہیں اپنے بلیف کی وجہ سے نہیں کرتے میں بہت سارے مومنز دوستوں سے ملا ہوں وہ بہت بیلنس ہیں جیسا میں کتاب میں سات بچے ہیں اور ان میں سب سے چھوٹی جو ہیں تیرہ ویسٹ آور ہیں ان کی بہن آدری ہیں ان کے بھائی شان ہیں ان کے بھائی لیوک ہیں اور نام ہیں ریچرڈ ہیں ان کے بھائی تو سات بہن بھائیوں میں سے تین جو ہیں وہ سکول یونیورسٹریوں تک جاتے ہیں اور پی ایشٹی کرتے ہیں اور چار جو ہیں اپنے والدین کے ساتھ رہ جاتے ہیں پہلے وہ بھی نکلتے ہیں اپنی زندگی تلاش کرتے ہیں اور پھر وہ واپس ان کی اکناومک ڈیپینڈنسی بھی اور لائف سٹائل جو ان کب ہے وہ بھی اپنے پیڈنٹس کے ساتھ وہ واپس آ جاتے ہیں یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بچی کی کہانی سے جو آخر خود ان ٹیرا ویسٹ آور اور وہ پورے کا پورا نقشہ اتنی مہارت سے اس کتاب میں پیش کرتی ہیں مجھے احساس ہوا کہ شاید نوبل پرائز لیول کا رائٹر بھی بعض اتنی بھریق پینی سے اتنی جسیات سے اور لیٹریچر میں جو کہا جاتا ہے سٹل طریقے سے فلوسفی آئے اس کے اندر وہ شاید سم ٹائم مجھے لگتا بہت بڑے رائٹر بھی اس لیول تک نہیں پہنچتے جس لیول تک یہ رائٹر یہ آخر گئی ہیں ان کو میں واقعی بہت کریڈٹ پیش کرتا ہوں دیتا ہوں ان کو کریڈر ایک بہت کامیاب کتاب لکھنے پر اور یہ لیٹریچر کی رائٹر نہیں ہیں مگر ان کی کتاب پڑھیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ لیٹریچر سے بھی کہیں بہت آگے کی بات ہے کہ کتاب میں امریکہ کی رورل زندگی پہاڑوں پہ رہنے والے لوگوں کی زندگی جس بریق بینی سے پیش کے گئی ہے وہ ایک بہت بڑے رائٹر کا ہی اور خاص طور پر لیٹریچر کے ایک بہت ہی فائن کائنڈ رائٹر کا ہی خاصہ ہوتی ہے وہ کسی عام چھوٹے مٹے رائٹر کو بھی نصیب نہیں ہوتی جو صلاحیت ان کو ملی ہے یہ بیان کرتی ہے کہ کس طرح اس گھٹے ہوئے محول میں اس گھٹے ہوئے خاندان میں یہ اپنی راہیں نکالتی ہیں مگر ان کو تو بہت سالوں تک سولہ سترہ سالوں تک یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی نئی راہ نکالیں گی وہ تو یہی سوچتی ہیں کہ ان کی زندگی ایسی ہی ہے اس ہی گاؤں میں نوکریاں بھی ڈھونٹی ہیں ایک بچی چھوٹی بچی ہونے کے ناتے وہ ڈے کیئر کا بھی بزنس کرتی ہیں جاب کرتی ہیں ایک سٹور میں بھی جا کے کیشو نٹ اور ایلمنٹ کی پیکنگ کا کام کرتی ہے جب اس کی عمر صرف چودہ سال ہے پھر یہ بہت اچھی سنگر بنتی ہیں مگر انہوں نے سنگنگ کو اپنا پروفیشن نہیں بتایا اپنی میوزک میں پیشن کو بھی بیان کیا ہے اور زندگی چل رہی ہے مگر ان کے باپ بہت سخت گیر ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے سکولوں میں جا کر پڑھیں یہ بھی سکول نہیں جاتی مگر ان کے دو بہن بھائی نکل جاتے ہیں دیرے سے اور وہ سکولوں میں جا کے پڑھتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ تم بھی پڑھو پھر اس کو اس کی گرینڈ ماں بھی یہ ایڈوائز کرتی ہے کہ تم جاؤ سکتے ہیں یہ پاس ہو کر کالیج جاتی ہیں یونیورسٹری جاتی ہیں اور ان کے پاس بھر سیٹیفکیٹ بھی نہیں ہے ان کا ایک نام بھی جو ہے وہ ایک نہیں ہے دو ہیں اور زندگی کے سارے جو چیلنجز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں یہ نہیں کہ جب وہ فرار ہوتی ہیں گھر سے بلکہ میں یہ بھی نہیں کہوں گا وہ فرار ہوتی ہیں وہ صرف پڑھنے کے لیے موو آؤٹ کرتی ہیں اور پھر واپس جاتی رہتی ہیں گھر اور ان کے بھائی ان کے ساتھ ٹارچر کرتے ہیں مگر ان کو اپنے بھائی سے محبت بھی ہے اپنے والدین سے بھی محبت ہے اور وہ یہ کہتی ہیں بار بار انٹریویوز میں کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو مجھ سے محبت نہیں ان کو بھی مجھ سے محبت ہے تو یہ ایک ایسا کمپلیکس رشتہ ہے جو ٹیرہ ویسٹ آور نے اتنی امدگی کے ساتھ اس میموائر میں بیان کیا ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے یہ کتاب اس لیے بھی بہت خاص کتاب ہے کہ یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے بلکہ میں اس کو کہوں گا کہ ایک جیتی جاگتی کتاب ہے وہ جیتی جاگتی کتاب اس لیے کہ اس کی جو آرثر ہیں ابھی صرف 34 years old ہیں اور ابھی ان کی زندگی میں بہت سارے اور ہم expect کر سکتے ہیں changes آئیں گے یہ شاید بہت ساری اور کتاب یں لکھیں گی اب تک یہ history میں PhD بھی کر چکی ہیں اور جیتی جاگتی کتاب اب تک کی آرثر یعنی 34 years old آرثر اتنی گہری کتاب لکھ چکی ہیں تو آئندہ یہ کس طرح کی پورجیکٹس کریں گی کس طرح کی کتابیں لکھیں گی میں تو بہت anticipate کر رہا ہوں ان کو آگے پڑھنے کے لیے بھی اور ان کے آگے کہ یہ اپنے ویژن کو کس طرح آگے لے کر جاتی ہیں مجھے افسوس اس بات کا ہے اپنے آپ سے گلا ہے کہ دو سال سے best seller رہنے والی یہ کتاب میں پہلے کیوں نہیں پڑھ سکا مجھے اندازہ تھا میڈیا سے سوشل میڈیا کے ذریعے پتا چل رہا ہے کہ کتاب فکشن ہے یا شاید یہ کوئی ایسے پاپولر لوگوں کی کتاب ہے تو میں بالکل توجہ نہیں دیتا تو مجھے توجہ ایک دن میری بیٹی نے دلائی انہوں نے کہا کہ دیڈ you must read this book تو میں نے جب یہ کتاب پڑھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کتنی بڑی کتاب ہے اور میں اپنی بیٹی کے ساتھ بھی کل بیٹھا یہ discuss کر رہا تھا کہ یہ کتاب جو حالی میں میں پڑھی اور اس نے بھی پڑھ لی ہے اس کتاب سے ہمیں امریکہ کے سماج کو امریکہ کا صرف اربن سماج ہی سماج نہیں امریکہ کا جو رورل ورلڈ ہے کینیڈا کا بھی رورل ورلڈ ہے یورپ کا بھی رورل ورلڈ ہے اس کے سماج میں کس طرح کی زندگی ہے یہ کتاب تیرا ویسٹوور کے گھر کی کتاب نہیں تیرا ویسٹوور کے اردگرد کا جتنا کلچر ہے یہ اس کی بھی کتاب ہے یہ صرف اپنے گھر کی بات نہیں کتاب آپ اس لئے نظر انداس نہ کریں کہ یہ ایسے ہی بیسٹ سیلر کی پاپولر بوکس میں ہو سکتی ہے یا ایسے ہی کسی مشہور نام کی ہو سکتی ہے ان کا تو نام کوئی جانتا بھی نہیں تھا مگر اس کتاب نے ان کو دنیا بھر میں انٹریوز کرا دیا اور ان کو اگر آپ ان کے انٹریوز سنیں جو مختلف یوٹیوب پر آ 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 آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں جب بیس سیلرز کی بات ہو رہی ہے تو بیس سیلرز میں رہنے والی یہ کتاب دو سال سے زائد آپ اور میں اس کو دیکھ رہے ہیں اب ہمیں اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور بھی بہت سری کتابیں دنیا میں بیس سیلر چل رہی ہیں پچھل اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت میں میں نے ایش من سانگی کی کتابوں کا ذکر کیا تھا مکہ سواروب کی کتابوں کا ذکر کیا تھا پیتی جی کی کتابوں کا ذکر کیا تھا ان کی کتابوں پر مزید آنے والے شوز پر ہم بات چیت کریں گے میں نے بیس سیلر کی فیرست یا لس جو ہیں اس ہفتے چیک کی تو کم و بیش وہی کتابیں ہیں جو پچھلے ہفتے تھی چونکہ کتابیں اچھی کتابیں ایک لمبے عرصے تک بیس سیلر رہتی ہیں اور جیسا کہ آپ اور میں جانتے ہیں بہت ساری ایسی کتابیں بھی ہیں جو سو سالوں سے بیس سیلرز ہیں ہم سب کے دلوں پر راج کر رہی ہیں ہم انہی کتابوں پر بھی باتچی لے کر آتے رہیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ جو بھی نئی بیس سیلر کتابیں بنیں گی جیسا کہ میں ابھی انڈیگو دو روز پہلے گیا تو وہاں پر بیس سیلر کتابیں کس طرح انہوں نے ڈسپلی کی ہوئی ہیں وہ بھی آپ سکرین پر دے سکتے ہیں تو یہ بیس سیلر اور دل میں گھر کر جانے والی کتابیں چاہے وہ سو سال پرانی ہوں چاہے سو ہفتے پرانی ہوں چاہے ایک ہفتہ پرانی ہوں آپ کو مجھے ہم سب کو پڑھنی چاہیے اگر ہم پڑھنی سکتے تو ہم سب کو سننی چاہیے اور یوں ہمارا کتابوں سے رابطہ صبح و شام رہنا چاہیے کیونکہ کتاب نگری سے زیادہ خوبصورت نگری کوئی اور نہیں ہوتی کتاب نگری میں کتابوں کا چرچہ ہر ہفتے لے کر آوں گا آپ کے لئے اپنے لئے کتاب نگری داخل گورا کے ساتھ